موسیقی خاص دن ہے میرے لئے نہیں سب کے لئے خاص دن ہے آج جو ہے ایجوکیشن ڈے ہے تو آج مجھے بہت خوشی ہو رہے ہیں ایسے پروگرام میں حصہ لینے کے لئے بیکاؤز آج مولانا عبدالکلام آزاد جو ہمارے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے اور ماشاءاللہ بہت زبردست کام کرے سر ٹو برنگ ان اویرنس ٹوڈیز ایجوکیشن ڈے آج ایجوکیشن ڈے ہے کر کے اویرنس لے لانے کے لئے آج ہم لوگ بہت ساری جگہ پروگرام کریں بہت سارے پروگرام کریں اگر سے کوویڈ نہیں ہوتا کوویڈ کا پینڈمک کا ٹینشن نہیں ہوتا تو یہ پروگرام جو ہے ہمیں مثال کرنے کے لئے ہر سال ہمارے سکول کے اندر ایجوکیشنل ویک کر کے مناتے تھے پورے ویک کے اندر ان کے ایسیس ان کے پر پروجیکٹس بناتے ہیں ان کے پر جو ہے ہم لوگ ٹیم بنا کے ہم لوگ کام کرتے تھے تو یہ اویرنس لانے کے لئے سر ویسا دیکھا جائے تو بہت سارے پڑے لکھے ڈگری کیے ہیں اگر اسے کوئی دوسرا دن پوچھو وہ بتاتے ہیں جو ایجوکیشن کے ذریعے سے جو ایک مقام پہ جا کے پہنچے وہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا سب کچھ بنے تو وہ کیسے بنے ایجوکیشن سے ہی بنے تو وہ ایجوکیشن دے کوئی یاد نہیں رکھے یہ آج بہت سارے ان کے اندر اس کی ایک آویرنس نہیں ہے یہ آویرنس کریٹ کرنے کے لئے ایسے پروگرامز کرنا تو ایسے آویرنس کریٹ کر رہے ہیں تو سر دیکھو مولانا عبدالکلام آزاد ان جیسے ان سے ہمیں انسپائر ہو کے انسپائر ہو کے الحمدللہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس بار ان کے تین سو بچوں کو سکالرشپس دیے اس بار نہیں تقریباً دس سال سے ہمیں انسٹیوشن ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس سے الحمدللہ جسے مجھے ریکرگنائز بھی کیا گیا کہ یہ اور پبلک ہیرو بیکاوز آف گیونگ تری ہنڈرڈ سکالرشپس کر رگول کے پبلک ہیرو بھی سیلک کیے تھے تو یہ اچھ نہیں ہم لوگ کو جو ہے الحمدللہ last time کوویڈ کے ٹیمپو بھی یہ سب انسپیریشن کہاں سے ہوا یہ علم ہونے کی وجہ سے یہ علم کی وجہ سے اب اس کا جو یہ جاتا ہے کہ ان کو ایجوکیشن منسٹر جو ہمارے ہندوستان کے اندر ایجوکیشن لے کوئے ایسا ایجوکیشن سسٹم بنایا کہ آج زبردست پاورفل سسٹم ہمارا انڈیا کا ہے ایجوکیشن سسٹم ماشاءاللہ بہت باہر سے باہر کی کنٹری سے ہمارے سکول میں ہمارے کنٹری کے اندر سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یعنی کہ ہمارے انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم is really superb سسٹم سو یہ سسٹم کو کون بنا ہے ایجوکیشن منسٹر جو مولانا عبدالکلام آزاد تھے وہ بنایا تو انہی کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے الحمدلہ انسپائر ہو کے کوویٹ کے ٹیمپو بھی ہمیں کیا ہوئے ہر دن ہر دن جو ہے ڈھائی ہزار گھر کو ہمیں کھانا پہنچاتے تھے ایوری ڈی بہت بیچ میں کیا ہوا تھوڑا آپ کو تو معلوم کہ بھی ایک دم بیچ میں کوویٹ کو جا کے کمینیل کر دیا تو ہم لوگ کیا کریں نون منسلیم بردرز کو ہم لوگ کیا کریں 2500 گھر کو دودھ پہنچاتے تھے بچوں کو بسکیٹس پہنچاتے تھے یہ سب انسپریشن کہاں سے ہوئی مولانا عبدالکلام آزاد جیسے شخصیت وہی سے شخصیتوں سے ہمیں کیا ہوئے الحمدلہ انسپائر ہو کے ہم لوگ یہ لیول پہ آئے تو ماشاءاللہ بہت اچھا اینکہ 56 days نون سٹاپ جو ہے ہم لوگ جو ہے الحمدلہ گھر گھر ریچ ہو کے کوویڈ پینڈمک کے ٹیمپو ٹیم رہیم یعنی کہ ہمارے پورے والنٹرز 120 والنٹرز ساتھ دیئے یعنی کہ گھر کو یعنی کہ ہر گھر کو ریچ ہونے کے لیے یعنی کہ بڑا کام ہوا only because of education education is a great weapon which can change the world which can change the world 100% ہمیں جو ہے awareness programs create کرنا سر ابھی کیا ہے بہت سارے parents کے اندر تو ان کو بچانے کے لیے ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں ایک پوری ٹیم بنا کے education کے پر health کے پر کام کر رہے ہیں تو education میں ہم لوگ بہت اچھا successful ہوئے آپ you can seen باپو جی نگر شامنہ گردن گھوڑ دلی کے اندر سر education rate drop out rates کم ہے یہ میں آپ کو survey کر کے میں بول رہا ہوں because ان کے پیچھے ایک ٹیم لگا ہے کیوں ابھی ہم لوگ بھی plan کر رہے ہیں کہ every three streets کو ایک library بننا library کے اندر کیا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے ایک پڑھا لکھا بندہ آتا ہے students آتے ہیں جیسے ایک student پڑھنا start دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا چوتہ آ گیا تو there is a team ایک کیا ہوتا ایک platform مل گیا تو یہ پورے پڑھے لکھے مل کے دوسرے جو نہیں پڑھے ہیں جن کے پاس education ہم لوگ ان کو جا کے کام کریں کر کے نوجوان ان کے اندر youths کے اندر یہ awareness create کرنا سار اور create بھی کر دیے اور ماشاءاللہ ہمارے area کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں team رحیم کر کے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں سار you can visit our area and see the changes انشاءاللہ